کہ آئندہ ہونے کیا مالا ہے آپ عجیب و غریب زہانت کی داد دیجئے گاندھی جی کی زہانت کی داد دیجئے خدا اس عقل کا کوئی حصہ تقسیم کر دی بڑی خطرناک دماغ تھا بہت خطرناک دماغ تھا اللہ جانے عبلیس کی ضرورت بھی رہ گئی تھی کہ نہیں رہ گئی جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے تحریک خلافت کی مخالفت نہیں کرنی شروع کی انہوں نے تحریک خلافت کا سمتن کیا سپورٹ کیا پنبئی کے پورٹ پر جا کر شیخ الہند کا استقبال کیا اور تحریک خلافت کے نعرے لگائیں اور کہا ہم سب تحریک خلافت کے ساتھ ہیں اور خلافت ترکی میں قائم ہونی چاہیے اور ہم سب اپنی تمام باندورن واپس لیتے ہیں اور ہم سب تحریک خلافت میں حصہ لیتے ہیں مسلمان محبت کے مارے رونی لگا باپو کی جائے ہو مہتمہ گامی زندہ بار یہ تو بہت پیار آدمی ہے یہ تو بہت مخلص ہے گاندھی اور خلافت لوگ حیران لگئے اور آپ تو حیرت ہوگی قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے گاندھی تھی سوامی شدہ نن نے جامعہ مسجد کے منبر پر گھرے ہو کر خلافت کی تقریریں کی سورہ نور کی آیتیں پڑھتے تھے وہ لوگ وعد اللہ الذین آمنوا منکم عمر الصالحات لئے استخلفنہم فیلہم مسلمان کو قرآن کی آیتیں یاد نہیں تھیں اور گاندھی اور ان کے چیلوں کو پورا قرآن بھی اگر یاد کرنا پڑتا تو اس کے لئے وہ تیار تھی اب مسلمان بچارہ بہلا بھالا مسلمان یہ بتا دوں کہ مسلمان پھتہ نہیں کہ اس کے دل میں اتنے بھولاپن کیوں ہیں آپس میں یہ بھولے نہیں ہیں آپس میں تو ہر ایک بھولے سے بہت چکن نہ رہتا ہے ہر مدرسے کا استاذ محتمین سے چکن نہ رہتا ہے محتمین صدر سے چکن نہ رہتا ہے اور امام متولی سے چکن نہ رہتا ہے اور یہاں تک کہ استاذ اپنی بہو سے چکن نہ رہتا ہے آپس میں سب بہت چلاک ہیں لیکن خدا جانا یہ کیا تھکار ہے یہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ رونے کی بات ہے جب ہماری اجتماعی تحریک کا مسئلہ آتا ہے جب ہماری امت کے اجتماعی مشن کا مسئلہ آتا ہے تو ہم انتہائی بھولے اور بے اقوف بن جاتے ہیں صاف لفظوں میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہم بار بار دھوکے میں آتے ہیں کوئی لیڈر آج کل کے سیاسی پارٹیوں کا کوئی لیڈر آ کر تقریر کرتا ہے الیکشن میں مسلمانوں چندہ مت کرو ہم تمہاری سرکشا کے لئے کافی ہیں اور فوراں نہ لگنا شروع ہوتا ہے اور فران یادہ ہو زندہ بات اور فران زندہ بات حالانکہ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چندہ مت کرو ہم تمہاری سرکشا کے لئے موجود ہیں وہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے تم چوڑیاں پہن لو کچھ مت کرنا ہمیں کرنے دو جو کرنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کی بات کا ترجمہ نہیں سمجھتے آپ سیاسی لیڈروں کی بات کو سمجھ لیے کی سراجیتی کھو بیکھیں آپ چنانچہ خلافت تحریک کے جب قیادہ چنوئی تو مسلمانوں نے کیا کیا مسلمانوں نے سوچا کہ اب تو سچی بات یہ مہتمہ یہ خلافت حالت پورا ساتھ میں آ جائے گا ہم لوگ پیچھے پیچھے آپ کے چلیں گے آپ آگے آ جائیے گاندی جی کی چال کامیاب ہوں گے تحریک کی قیادت ان کے ہاتھ میں دے دی اور پھر کیا ہوا بڑی علمنات داستان ہے تحریک احیصہ کی بنیاد پر چلائی جا رہی تھی آدم تشدد اور نون وائلنس کی بنیاد پر چلائی جا رہی تھی اور یہ کہاں جا رہا تھا کہ کہیں پر بھی تحریک خلافت کے رضاکار وارنٹیئرز کارکن توڑ پھوڑ نہیں کریں گے کوئی گھروائی نہیں کریں گے کوئی پتراؤں نہیں کریں گے نہایت امن و شانتی کے ساتھ اپنے ستی اگراف کریں گے جلوس نکالیں گے لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے لیکن کلکتے کے ایک پولیس اسٹیشن پر ایک حملہ بول دیا گیا اور پولیس اسٹیشن کو جلا دیا گیا اب کون جانے ہیں کہ وہ خلافت کے وارنٹیئرز تھے یا کسی کے بھیجے ہوئے اس طرح کے لوگ تھے جن کی نقلی داری کا آج ہم نے صبح بیان سنا بہت ہوتا ہے یہ کالی بھیڑیں چھوڑی جاتی ہیں بیچ میں کالی بھیڑیں چھوڑی جاتی ہیں چنانچہ پولیس اسٹیشن کو آگ لگائی گئی اور آگ لگاتے ہیں کہ خبر سنتے ہی مہاتمہ گاندھی نے مجھے ان کو مہاتمہ کہنے پر اللہ سے معافی مانگنا پڑے مہاتمہ گاندھی نے اچانک ابرپلی خلافت کمیٹی کی میٹنگ بلائے بغیر خلافت ہاؤس کا سنتر مرکز میں تھا بومبے میں تھا میں انہوں نے مہنہ شاکرد علی کو بلایا محمد علی جوہر کو بھی نہیں بلایا حقیم اجمل خان کو بھی نہیں بلایا مہنہ آزاد کو بھی نہیں بلایا کسی کو نہیں بلایا اچانک گاندھی جائے اعلان کر دیا تحریک خلافت میں واپس لیتا ہوں آج سے تحریک خلافت بند یہ ہے طریقہ اندر بز کر پوری تحریک کو سبتاز کر دیا علماء اے علماء میں آپ سے ترخواست کرتا ہوں آپ ہندیوں اور انگریزی نہیں پڑے ہوئے کوئی بات نہیں لیکن کیا آپ جمجل مائے ہند کے جلاسوں کی رودات نہیں پڑھ سکتے کیا آپ مولانا بالمحاسم محمد سجاد صاحب بانی احمارت شریعہ کے خود بہائے صدارت نہیں پڑھ سکتے کیا آپ رئیس المحدثین امیر الممنین کیا آپ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین عبد مدنی کے خود بہائے صدارت نہیں پڑھ سکتے کیا آپ شیخ الہن مولانا محمود حسین دیوبندی کے خود بہائے صدارت نہیں پڑھ سکتے کیا آپ اس زمانے کے اخبار حمدرد زمزم خلافت اور زمیدار ان کی فائلوں کو نہیں پڑھ سکتے اس میں یہ سانا ریکارڈ موجود ہیں انہوں نے ایک دم سے دہری کے خلافت کو ختم کر دیا گاندی جی سے بات کرنی چاہیے تو گاندی جی کے ایک ترقیب اور تھی وہ کرتے یہ تھے کہ جب کوئی مسلم میرر یا کوئی بات کرنے آتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ بات نہ کروں تو گاندی جی مون برت رکھ لیتے تھے اور ان سے اور ان کے سیکریٹری چاہے وہ وینبا بھاوے ہوں چاہے اور کوئی صاحب ہوں ان کے سیکریٹری آنے والے مہمانوں سے کہتے تھے کہ مہتمہ جی کا